موسیقی نمسکار ایک انسان کو کئی سارے چاری ترک گنوں کے آدھار پر ہی پرکھا جاتا ہے اس کے اچھے گنوں کے آدھار پر پرکھا جاتا ہے لیکن ان سب گنوں میں ایمانداری ایک ایسا انوکھا گن ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ویکتی ترنت سامنے والے کے دل اور دماغ میں اتر جاتا ہے اور ایسی امیت چھاپ چھوڑ دیتا ہے جو کبھی نہیں مٹتے اس لیے اسے دوستی اور کئی سارے رشتے ناتوں کا آدھار بھی کہا گیا ہے ایمانداری یہ وہ نیو ہے جو کسی بڑی سے بڑی سندرچنا کو آدھار دیتی ہے بڑے بڑے بزنیس پارٹنرشیپ اور وینچرز اسی ایمانداری کی وجہ سے بنتے ہیں اور بگڑتے بھی ہیں میں خود بھی سبھی گنوں میں ایمانداری کو سروپری مانتا ہوں پر اس کی پرکشہ کرنا بہت کٹھی بہت کٹھی کبل سمائے ہی اس کی پرکشہ کر سکتا ہے کیونکہ ویقتی کے دوسرے گنوں کو تو آپ آسانی سے پرکھ سکتے ہیں اور دوسرے گنوں میں نیپون ویقتی اس دنیا میں آپ کو سرلتہ سے بھی مل جاتے ہیں لیکن ایمانداری کا گن اس بات کا اپواد ہے اس بھیڑ میں ایماندار ویقتی کو ڈھونڈنا کوئلے کی خدان میں ہیرہ ڈھونڈنے جیسا ہے لیکن ایک بار آپ کو ایسا ویقتی مل جائے تو آپ اسے زندگی بھر کھونا نہیں چاہتے ہیرے کو اپنے سے دور کون کرنا چاہے گا اب آپ کو تھے کرنا ہے کہ آپ کو ہیرہ بننا ہے یا کوئلہ اے پی جے عبدالکلام صاحب ہمارے دیش کے ایک ایسے ہی نایاب ہیرے تھے جنہوں نے آج ہیون پوری ایمانداری کے ساتھ شکشہ ویجیان اور انترکش کے کشتر میں ہمارے دیش کے لیے اب اس مرانی کام کیا ہے اپنے کام کے پرتی اگر آپ کو ایمانداری سکھنی ہے تو آپ کلام صاحب سے سیکھئے جو اپنے جیون کے انتیم کشنوں تک اپنے شکشک ہونے کے دائیتو کو نبھاتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے ورنہ راشتر پتی جیسے بڑے پد پر رہنے کے بعد انہیں دوسرے کسی بھی کام کو کرنے کی کیا ضرورت تھی سوامی ویویکا نند جی نے بھی ایمانداری کو سب سے شریشت گون مانا ہے ایمانداری سے کسی بھی کام بزنس یا کمپنی کو سفل بنایا جا سکتا ہے یہ اور اور اسی لیے ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اس میں ہمارے ساتھی ہمارا ساتھ پوری ایمانداری سے دی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز بھی اپنے ایمپلوئیز میں سب سے پہلے ایمانداری یہ کالیٹی کھوچتی ہیں اور اسی کالیٹی کے لیے یہ کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے ایمپلوئیز کو بڑے بڑے پیکیج کے ساتھ کئی ساری سویدھائیں بھی آفر کرتی ہیں یہ سب میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ میں سے کئی بچے بڑے ہو کر انہی کمپنیز میں کام کریں گے سمی پر آفیس ایسا کر کے ایک ویقتی اس کمپنی کے لیے لائیل ایمپلوئی بن جاتا ہے اور کمپنی ایسے ایمپلوئیز کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے سوچئے ایمانداری آپ کو اتنا مہتبپورن بنا سکتی ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے اب ان کا کیا کر سکتے ہیں ایمیز اپنے اکثر سنا ہوگا یا نیوز میں دیکھا ہوگا کہ کسی آفیس میں کلرگ جیسے چھوٹے پت پر کام کرنے والے کسی بھیقتی کہ یہاں جب انکم ٹیکس کا چھاپا پڑا تو وہاں کروڑوں روپیے کی نگدی اور زیورات برامد ہوئے ایسی نیوز تو پڑی ہوگی دیکھے ہوگی ہمارے دیش کے ایسے کچھ بھرسٹ لوگ اپنے کام اور اپنے دیش کو دھوکہ دیتے وقت یہ بھول جاتے کہ انہیں یہ کام سممان سے اپنا جیونی اپن کرنے کے لیے ملا ہے نہ کی دیش کو یہاں کے ناغریک وں کو دھوکہ دینے کے لیے بے مانی سے یہ لوگ کروڑوں روپیے تو کما لیتے ہیں لیکن ایک دن ایسا آتا ہے جب ان کا بے مانی کا گھڑا ٹوٹ جاتا ہے پھوڑ جاتا ہے تو یہ دھن تو جاتا ہی ہے ساتھ میں ان کی گریمہ اور سممان بھی لے کر چلا جاتا ہے وہ دوسری طرف لال بہددر شاستری جیسے وشیش لوگ بھی ہوتے ہیں لال بہددر شاستری جی ہمارے دیش کے دوسرے پردھان منتری تھے انہیں پاکستان کے ساتھ انیس سو پیسٹ کی لڑائی کے لیے ان کے اعتحاس نرنے کے لیے تو جانا ہی جاتا ہے لیکن لال بہددر شاستری جی کو لوگ ان کی امانداری کی وجہ سے ہمیشہ یاد کرتے لال بہددر شاستری ایسے وقتی تھے جنہوں نے دیش کے اتنے بڑے پد پر ہونے کے بعد بھی کبھی کبھی بھی اس کی سویدھاؤں کا لاب نہیں اٹھایا ایک ودیارتی کے روپ میں آپ کی امانداری سب سے پہلے آپ کی شکشہ کے پرتی ہے یہ وہی سمیں ہے جو آپ کے جیون کا آدھار بنے گا اس لیے پوری امانداری کے ساتھ جان پرابط کیجئے اور اس کا اپیوگ اپنی اور دوسروں کی بہتری کے لیے کیجئے میں تو کہتا ہوں کم کوئی بھی ہو اسے پوری امانداری سے کیجئے پھر وہ چاہے کوئی کھیل ہی کیوں نہ ہو اسے بھی امانداری سے کھیل کیونکہ امانداری کا گون سب سے پہلے یہی سے آتا ہے اپنے اکثر بچوں کو کھیل میں بے مانی کرتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا کرکٹ کھیلتے ہیں آؤٹ ہونے پر مانتے نہیں کہ وہ آؤٹ ہو گئے ہیں نہیں 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 نو بولتا وغیرہ وغیرہ لیکن اگر آپ کو صحیح معنی میں بڑا کھلاری بننا تو آپ کو اپنی اس عادت کو آج سے ہی بدل دینا چاہیے ہمارے دیش کے ہزار وں لاکھوں لوگ دیش کو سچاروں روپ سے چلائے رکھنے کے لیے اپنی محنت سے کمائے پیسے سے جو ٹیکس بھرتے ہیں اس کا صحیح اپیوگ ہونا ہی ایمان داری ہے وہ لوگ اپنی محنت کے پیسوں کو کسی ویتی ویشیش کی جیب میں جاتی ہوئے نہیں دیکھ نا چاہتے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ کنی کارنوں سے مکھ دارہ سے پچھڑ گئے ہیں وہ لوگ پھر سے اس سے جوڑ کر اس دیش کا سشکت اور ابhin انگ بن سکے اپنا اپنا کردار نبھا ہیں اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گی کہ میں یہ ساری بڑی بڑی بات ہے آپ بچوں کو بتا رہا ہوں تو وہ اس لیے کہ آپ بچے ہی بھارت دیش کا بھوش ہیں آپ کو ان سب چیزوں سے پریچت ہونا ہی چاہیے اور نیتی شاستر راجنیتی جیسے ویشیوں کی طرف بھی اپنا روشان بڑھانا چاہیے دیش کو ہمیشہ سے سچے اور اماندار ارث شاستری اور راجنیتاؤں کی ضرورت رہی ہے اور ہمیشہ رہی آپ بچے آگے چل کر پوری امانداری سے اس دیش کی باغ دور تھام سکے اس لیے میرا آپ سب کو ان باتوں سے اوگت کرانا بہت ضروری ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ اپنے اندر امانداری نام کے اس قیمتی گون کو ضرور شامل کریں گے پھر آپ اپنی روچی کے حساب سے کسی بھی کشیتر میں کام کریں پر اپنے کام کو پوری تطپرتہ اور امانداری سے کریں گے مجھے پورن وشواس ہے دنیواز